پر یہ تو ہم کو بتانا ہی پڑے گا نا کی پیسہ آیا کدھر سے دیکھیں یہ دو نمبر کا کام تو آپ بہتر جانتے ہیں کیا کام کرنا کیا کاغذات بنا یہ آپی کا کام اس لیے تو آپ لوگوں کو بلایا ہے مجھے تو صرف کیش چاہیے یہ کوٹو کے کاغذات ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ اپنے دیں باقی ہم جانے اور ہم جانے ویسے جہاں جہاں آپ سے کہنا وہاں آپ انگوٹھیں لگا دی جی دیکھیں جی کروڑ کے بجائے ہم ستہ لاکھ میں لیں گے او گوڑ اتنا ظلم ستہ لاکھیں تو زمین ہے خالی پھر جی ہمارے ہاتھ کھڑیں چل بھئی ٹھیک ہے نہیں 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 اس سے نہیں نوزی لاکھ ٹھیک ہے اتغفر اللہ جی اس طرح تو قیمت عادی رہ گئی نہیں رفیق صاحب دیکھیں جی آپ ایسا کریں پچھتر لاکھ میں ہم سے صدا پت کر کریں اور اس کا ٹوکل لیں آپ ہم سے پانچ لاکھ رکھ دیکھیں یہ سیونٹی فائیب لاکھ تو کم ہے بیغم صاحب کیوں زید کرتی ہیں چلے ایسا کرتے ہیں نہ آپ کی نہ ہماری یہ دو لاکھ رکھے اور اور ستہ تر لاکھ میں صدا پکا لو جی اب ہمارا کام ہوگیا پکا آپ کو مبارک ہو جی ہمیں اجازت اچھا دیں پاکس یہ کیا دے تم تو سپلی کی بات کر رہے تھے دو پیپرز میں پیل ہوئے ہو 15% جزرٹ آئے سپلیاں ہر یونیورسریز میں آتی ہیں یہ کوئی جواز نہیں ہے ہر وقت لڑکیوں کے چھکر میں رہو گے ہر وقت فون لڑکیاں کمپیوٹر تو آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کتنے لڑکے فیل ہوئے ہیں دوسروں کی بات مت کرو اپنی بات کرو اور ایک بات یاد رکھو اب یہاں نہ کوئی آئے گا اور نہ تم کہیں جاؤ گے میں کسی کو کیلس نہیں ہونے دوں گا سمجھے تم دونوں بھی سن لو پاپا میں تو گڑ لے کے آئے ہوں میں نے کیا کیا ہے تمہارا ریزلٹ بہتر ہے لیکن تم اپنی پرسنٹریز امپروو کرو پاپا مجھے ماتس میں کچھ پرابلم ہے تو کچھ ٹیوٹر نہ دیتا ہوں نہیں میں ماتس بھائی سے پر لوں گے میرے بس وقت نہیں میں پہلے ہی بہت ہسا ہوں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کوئی ٹیوٹر یا کسی اکیڈمی کا انتظام کر دیتا ہوں اس لیے کہ تمہارے لیے یہ دو سال بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ اب ٹی وی یا کیبل کے چکر میں پڑے رہو اور اپنا وقت زائے کر چلو جاؤ اپنے کمرو میرا مطلب یہ ہے یہ تھا آپ کے جب جبانے کی تاریخ واقعی تھی تو یہ سب کیسے ہوئے رات کو دو بجے چھاپا مار کے گھر خالی کروا لیا میرے تو ستتر لاکھ میں گھر بیچ دیا تھا میرے پاس پانچ لاکھ روپے ٹوکن بڑھا ہے پارٹی کا حکومت نے ایسے کیوں کیا جب آپ جرمانہ دا کر سکتے ہیں تو ہماری تیارات کب سے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے میں ہوں نا اور سب میں کوڈ میں اپیل دائر کر رہا ہوں ساتھ ہی جرمانی کی ادائیگی بھی اپیل کے فیصلے تک موخر کرنے کی درخواست دوں گا آپ کیا درخواست دیں گے کوٹھی تو سٹیل ہو چکی ہے کوٹھی حکومت سے واپس بھی لی جا سکتی ہے اور اب تو اتصاب عدالت کے اختیارات بھی کم ہو چکے ہیں میری میری صدا ہو گئی ہے پھر کم ہو ایک دارات ڈاڈی اب آپ وکیل صاحب کو پارک کریں پلیز مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور بیسے بھی اب ملکات کے تائم کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھئی وکیل پاک جائیں آب باز ہے باز ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے داری آپ نے جو ڈالرز میرے نام لندن میں رکھوائے تھے وہ کس طرح آپریٹوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیوں کیا ہلا ہے آپ بھائی میں انہالات میں آنی رہ سکتی آپ مجھے لندن بیج تو میں ہارے منیوورسٹی میں امیشن دے لوں گی جو بھی کروں گی را پڑوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خواہدہ آپ جاؤں آپ اپس میں ہمشن دے لگوں گی یار میں ہمشن در جان تو جا کے اگلی حکومت میں چھٹے گئے میں یہاں کی دے لیمک کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خواہد کھو لڑا گجرہ والی کو بھولا لو بڑی عہش کے اس نے اب دورا وڑا بھائیں ٹھیک ہے ٹھیک مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا جاؤ سم لوگ مجھے مانے دیرنوں کو بلوگا نام نگلائے گا تمارا ہی ایک دیرکنٹول لیسا جاؤ سم لوگ جاؤ سم لوگ جاؤ سم لوگ مجھے کیا 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 شاید اگر محبت کرنا رشوت ہے تو یہی سمجھ لے اگر آپ نے چھوٹی کو قائل کر لیا ہے تو پھر اگر یہ رشوت نہیں محبت ہی ہوگی چھوٹی تو میری سہیلی ہے اور اس کر کی انفرمیشن سیکریٹری دیا کیوں چھوٹی کیا ریپورٹ افو پاپا ہم بور ہو گئتے ہمیں ایسا چیز ہے جو میں چائنیز پراد کلا سکے تو آپ کو چائنیز ڈشیز میں کیا کیا بنانا آتا ہے اور ایٹالین ڈشیز میں کیا کیا آتا ہے سب کے سامنے تو نہ پوچھا ہے نا اس سنا لیک کتاب ہے میرے پاس اس میں سب کچھ لکھا ہے یہ تو چیٹنگ ہے یہ نہیں چاہے گا ہمیں پتا ہے ایٹالین ڈشیز کے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں بنانے تو دیں مجھے اس کر میں ایک ٹرائل بیسز پر رکھ لیں سمجھ لیں ام آدھر آن ٹیسٹ ویسے تم لوگ اس کر میں کسی دوست کو لانا چاہتے ہو یا کسی کوک کو نہیں پاپا ٹو ان ون ٹو ان ون چلے گا فرینڈ اور کوک اوکے مجھے چیلنج قبول ہے لیکن سب نہیں کچن میں جا کی میرا ہاتھ بٹھانے تاکہ ہم لوگ بھوکے رہے اگر ہم تینوں کچن میں چلے گئینا تو کچھ نہیں پکے گا اچھے پاپا ایسے چھوڑیے اب اب ایک اچھی سا دیٹ لکھے اب بھی بھئی ایک آپ بھی تو میکاروں تو میرے لوگ ٹیٹ میکارے پہلی بات تھی ہے ہمیں شاپنگ کر کے میرا کھانے مجھے چاپنگ مجھے چاپنگ مجھے شاپنگ تو آپ پہ ساتھ کریں گے نہیں مجھے بچوں کی تیس پہ اتماع ہے ہم بچے تو تیارے میرے جانے دیں سب ایسیو پہر آتھ چلے 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 موسیقی 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 پاپا اس گھر میں پہلے کون سے خوشی ہے جو کم ہو جائے گی اور مائی بھی پوسیبل ان کے آنے سے گھر کا محل چینج ہو جائے دیکھو بیٹا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں ہم سب کی خوشی کیلئے کر رہا ہوں اس لیے کہ گھر میں اداسی ہی اداسی اور اس اداسی میں ہم کب تک رہ سکتے ہیں تم لوگوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے کیونکہ میں ہمیشہ گھر پہ نہیں رہ سکتا اور تم لوگوں کو گھر پہ اکیلا چھوڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے پاپا ہم تیار ہیں پاپا شاپنگ کے لئے چلتے ہیں میٹے پہلے لسٹو بلالو خریدنا کیا ہے پاپا آپ کی ناس ہے لیکن ان کی تو پہلی شادی ہے نا وہ تو سیلیبریٹ کریں گی بیٹا جہاں تک پرا خیال ہے وہ لوگ بھی شاید سیلیبریٹ نہ کریں پاپا آپ کو دنیا جانتی ہے یہ نیوز بن سکتی ہے اسی لئے تو بیٹا میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ دباؤ میں نہیں پاپلیسٹی پاپا میروں آنٹی کی تو ماما آئیں گے نہیں شادی میں تو ان کو رکھ ست کہاں سے کریں گے آرے بودھو آج کل تو سائے شادیاں ہوتلوں میں ہوتی ہے ہم ان کو اور وہیز اٹھا لیں گے ٹھیک ہے چھوٹی جیسے کہتی ہے ایسے ہی ہوگا چلو لوگ چل کے تیار ہو جائیں بابا آپ لگ جائیں مجھے ستیاری بندی ہے ٹھیک ہی 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 اور ہم جب آپ جائیں گے ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی موسیقی 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 وہ سکتا ہے کہ اس کی ماں اور بہنیں ہم دونوں کو موقع ہی نہ دے دوسرے کو سمجھنے کا جب تم فیصلہ کر چکی ہو تو دلیلی دینے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے وہ ایک گھرومڈ اکمپلشڈ پرسنالیٹی ہے ان کے کوئی پومپلیکسز نہیں ہیں وہ ایسا گھرلے جہاں پر سب کو اپنے رائٹس کا پتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے اندرسٹان کرتے ہیں اور میں ان کو تو مجھے کیا چاہتے ہو خوشی زندگی محبت آپ کی دعا آپ کا حارت آپ کا سائل پگلی موپ کے پاس اس کے بارے خوتے نہیں کیا ہے تمہارے باپ کے جانے کے بعد ایک دنوں جو سہارا تھی جس میں مجھے زندہ رہنے کا حس پہ دیئے اب میں تھی خود بارز نہیں کہ تو ہر کرز نہ ہوتا رہا ہے ہمارا ایک دوسرے پہ کوئی کرز نہیں ہونی صرف حق ہے بیٹا حق تو استعمال کر کے دیکھ لیا ہے اب بات کرز پہ ختم ہوگی مجھے نہیں معلوم میں کیا کرنے جاہ رہے ہیں بس مجھے گتے بھو میرا مقدر میرے سامنے ہے اور مجھے اپنی طرف کیچ رہا ہے اس لئے تو مہا با بیٹیوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نصیب اچھے کرے بس یہی دعا آپ میرے پلوں مطالد پلوں کب سے یہ دعا رخصتی کی آنسو سوالیں بیٹھی کس کے لئے ہیں تم آئے لئے تو ہے نو بیٹو تم آج لے لو یا کر لے لو بس بلیز آپ سمجھیں میں کوئی نیکی کرنے جاہ رہا ہوں نہیں بس مجھے رکھتا ہے کہ ان بچوں میں میرے لی کوئی جگہ ہے ٹھیک ہے بیٹو جو جو بس میرے لیو بس جو بس 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 ژی موسیقی 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 یہ لیٹا رہے ہیں فیشت آپ کے گھر سے آرسا کے لئے ٹھیک ہے یہ تو کوٹ کا نوٹس ہے تمہیں دو دن بات بلایا ہے پڑھ لو پڑھنا تو آتا ہے نا مجھے وکیل سے بھی بات کرنی ہوگی وہ فیشت سے بات کر لو وہ تمہیں بتائیں لے کہ کیا کرنا ہے منا وہ اس پہ گھر پڑ نہیں ہے شاپنگ پہ گر گئے آتا نے مجھے بھی بات کرنی ہوگی تو تم بات بات کر بات کرنی ہوگی ٹھیک ہے تم جاؤ کام کرو یہ کونسے شیو ہے یہ دیکھو صحیح ہے میرے ذا رج ہم مجھے 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 لہوہر جا رہے ہوں نا انہوں سے نہیں لے میں بھی چھلو ہوں جا پھر ساں یہ جائیں گے پھر میں بھی جاؤں گی یہ دونوں جائیں گے تو پھر میں بھی یوں نہیں کرتے کبھی کبھی اپنوں سے دون پھر جانا پڑتا ہے کبھی تھوڑے دنوں کے لئے اور کبھی بہت سارے دنوں کے لئے ایسے میں حوصلہ کرتے ہیں ایک دوسری کا سہارا بنتے ہیں جناب والا اس مقدم میں کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں تو میں موزز عزالت سے درخواست کروں گا کہ وہ عارفہ کے اغوا یا اپنی مرضی سے اسلم کے ساتھ فرار ہونے کے فیصلے پر نظر سانی کریں جناب والا اس ڈرامے کے اہم کردار عارفہ سے کچھ باتیں پوچھنے کی اجازت دی جائے اجازت ہے زیبرات کہاں ہیں میں کوئی زیبرات ساتھ نہیں لائی جناب اپنے ہاتھ آگے کریں جی یہ زیبرات تمہیں ہمیشہ پہنے رکھتی ہوں ایک بات کا جواب دیں اگر آپ کو اغوا نہیں کیا گیا تو آپ اپنے چچا بشیر الدین کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں حقیقت حال یہی ہے کہ آپ کی اپنے چچا بشیر الدین کے ساتھ شدید اختلافات ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہیں کیا یہ غلط ہے؟ اختلافات ہے مجھے قطع ہے یہ مجھے قبول نہیں کریں گے اور جان سے مار ڈالیں گے جناب والا ملک بشیر الدین اس ادالت میں موجود ہیں اور وہ حلفیاں بیان دے چکے ہیں کہ وہ اپنی بھتی جی کو عزت کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہیں عارفہ خود کو نیک نام ثابت کرنے کے لیے یا پھر کسی خوف اور دباؤ کے پیش نظر اپنے اغوا سے انکار کر رہی ہے جناب والا اس ڈرامے کا ایک اور کردار ہے وہ ہے مشہور ٹی وی کامپیئر فیصل میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجرموں کو پناہ دینے کے الزام میں فیصل کی گرفتاری کا حکم سنائے جائے اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے that's all your honor یہ عدالت برخواست کی جاتی ہے موسیقی اپنی امانت آپ کے حوالے کر دیں غلطیاں سے بھی ہوں گی آپ سے دے خالات کو آپ سنبھالی جائے گی اور اس کو بھی سمچھا دیں موسیقی ہمیں تو بس آپ کی محبت اور دعائیں چاہیے آپ میں روحہ بالکل تکا مرد جیگر خواہ خالات انگلوس کو پشی ہوتا بابا اب چلیے 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 موسیقی 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 آہ انگلپی چپ ہم غلط یعسل موسیقی 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 ہاتھ لئے ہاتھ لئے ہاتھ مجھے کیا؟ مجھے چاہتا ہوں؟ مجھے گا، خاصتا ہوں مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا میری زندگی میں تم کسی دوسری عورت کو پسند کر ہی نہیں سکتے مجھے بتا ہے دوسری شادی کرنا تو دور کی بات ہے یہ تمہاری غلط پیمی ہے لوگوں نے دو دو شادیاں بلکہ تین تین چار چار شادیاں کر رکھی اور مزے میں زندگی گزار رہے میں کیوں نہیں کر سکتا تم ان میں سے نہیں ہو کہتی تو تم سچو تم نے مجھے اپنا عادی بنا دیا رابیا اندر سے اتنا پھر دیا تم نے مجھے کہ میں کچھ اور سوچھی نہیں سکتا دیوز کر دیا تم نے مجھے ایسے ایسے مامی کیا سوچ رہے ہوں گی پھاکل وہ تو اللہ کے پاس ہیں تو کیا ہوا اگر مامی اللہ میاں کے پاس ایک پڑے خوبصورت گھر میں رہتی ہیں تو کیا وہ سوچ نہیں سکتی ہوں گی نہیں دیکھ سکتی ہیں خوش ہو سکتی ہیں یا اداس بڑی یہ جو نئی مامی آئی ہیں کیا یہ ہماری مامی کی جگہ لے سکیں گی اپنی مامر سے بڑی باتیں نہیں کرو چھوٹے ویسے مجھے اپنی مامی بہت یاد آرہی ہیں اگر ابھی وہ ہوتی تو میرے ساتھ سوتی کیا بات ہے بچھو تم لوگ ابھی تک سو ہی نہیں نہیں بابا نیم نہیں آرہی تو بیٹا لائٹ بند کر دو اور آنکھیں بند کر کے سو جو نید آ جائے گی نہیں بابا ملکل نہیں ایسے اس پر مامی کیا کر رہی ہوں گی میٹا ماما اس وقت سو رہی ہوں گی تو پھر ہم بھی سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں بات ہے بابا بات ہے بابا بات ہے، بات ہے جب، بات ہے اچھی کئی داری سو رہے ہیں سو رہے ہیں، ان کے اٹھا لہے ہیں لیکن اٹھا کمات، وہ درہ رہے ہیں نیدا مٹھی لستی رہتی تھی مٹھی لستی رہتی تھی مٹھی لستی رہتی مٹھی لستی رہتی اور انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ کاشی جا کر نئی زندگی شروع کر سکیں اور ممکنہ طور پر بشیر الدین کے شرط سے محفوظ رہ سکیں لیکن اس اسنا میں بشیر الدین کو پتا چل گیا اور اس کے آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان پر گولی چلائی محمد اسلام نے اپنی اور عارفہ کی حفاظت کی خاطر سیلف ڈیفنس میں فائر کیا جس کے نتیجے میں بشیر الدین کا آدمی مارا گیا جنابے والا محمد اسلام نے جو کچھ کیا وہ اپنی اور عارفہ کی حفاظت کیلئے کیا لہذا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ محمد اسلام اور عارفہ بیوی کو بے قطور قرار دے دیر سال یا روانا عدالت نے گواہوں کے بیانات سنے اور کارروائی آزادنا محل میں ہوئی استغاثہ مرزم اسلام پر عارفہ کے اغوا کا مقدمہ ثابت نہیں کر سکا تاہم عارفہ کو واقعات کی روشنی میں اس قتل سے کلی طور پر بریوززمہ نہیں کیا جا سکتا لہذا عدالت قتل کے اس مقدمے میں اسے بھی شریک مجزم پرات لیتی ہے اور اس کی گرفتاری کا حسن لیتی ہے مجزم پرات لیتی ہے مجزم پرات لیتی ہے مجزم پرات لیتی ہے مجھے جانتے ہیں ماں سو سواری ہم لوگ دراصل جلدی میں ہمیں ایک شو میں پہنچ جاتا منا ہم تمہارا ساتھ بیٹھیں مجھے کسی دن ڈنہ کریں گے تمہیں بائٹ کریں شو لئیس آپ لوگوں پہلے رو لیے آپ لوگوں بچے گھر پہنے ہاں ہاں بچے پہنے 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 جا کے ملوں بہت خوش ہوں گے سی اونے نا خدا خدا موسیقی 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 ملوں کیا تو بچھا اینسان بچھا اینسان بچھا یہ سب پانتوں پت باس بک ہمیں ملوں بچھا وچھا بچھاوب کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم ملوں ملوں سلام یہ تمہوں کے مون کیوں رہت کے ہوئے ہیں بھئی اگر ہی کیا ہے آج ہی پاپا گھومنے گئے اور میں لے کے ہی نہیں گئے پہلے سے ہم سبھی کھٹا جاتے تھے آپ کیوں پتہ نہیں پاپا کو کیا ہوگیا ہے اچھا یہ بات کو یہ ناراض ہو نہیں کیا اور اسی ہی سیڈنٹ بنا کر بیٹھے رنے اچھا ہی سیڈنٹ بنا کر بیٹھے رنے اچھا ہی سیڈنٹ بناتے ہیں کہ ہم نوڈلز بناتے ہیں ٱھائی سوپ بناتے ہیں لیکن چھوڈی کو نہیں دیں گے کیا ہے کہ کہ چیٹنگ ہے ہیتھون گی اچھا ہیتھا کھاو گی تو پھر تم بناب یا کھانے کے سکاو جائے گے کیا مہیں بناوں گی کیسے کیسے ہم بناتے ہیں ایک زفہ ہم میں سیسٹ کریں گے ہاں کی apostے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھائم ٹھیک ٹھیک no Said nervous OK اے yeي يہ دیکھے ربھے ہیں نوڈلز ہے وی آنے ٹھیک لیکن لائنگی راشنے میں اسے چاڑھا نہیں کھائی گے ہاں چاڑھا ہے دیکھیں میرا بہر بیٹے پلیز مجھے کا مکمل چکپ پہلا ہے ڈاکٹ ساب آپ فکر نہ کریں یہ مجھے یہاں لانے کی قیمت وصول کر چکا ہے ڈاکٹ ساب آپ ان کے لئے کچھ ایسی بیماری ڈایگنوز کریں کہ کم سے کم یہ ہسپیٹل میں ایک ماں تو رہ سکے میں سا مجھ گیا یہ سکا بلکل تندرست ہے اس مول میں کوئی تندرست رہ سکتا کیسی بالکار ہے ڈاکٹ سابا دیکھیں نا جس طرح کی اشیاء ہم آج کل کہا رہے ہیں جس طرح کے مول میں ہم رہ رہے ہیں کوئی آدمی مستقل تو تندرست نہیں رہ سکتا ویسے تو میں سابی مریض بھی ہیں اگر میرا بھی چیک اپ کیا جائے تو بہت کچھ نکال آئے گا ویسے بھی یہاں ہر آدمی کچھ نہ کچھ مریض ضرور ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے ڈاکٹر پس اتنی سی بات ہے دیکھو مرے کولیسٹرول چیکروں گر پڑ ہوئے گی لپٹس بھی خراب نے خدا دی کر سو ڈاکٹ ساب ان کو نیم نہیں آتی ہے یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا یا مجھ پہ چھوڑ دیں میں سب کچھ کر دوں گا لیکن ایک بات آپ لوگ زہن میں رکھتے پلیس جس نے مجھے اس کام کے لیے پائنٹ کیا ہے اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی توقع اشیت ہوں گی کرو اچھے کچھ زیادہ ڈیمانڈن نہیں ہاں ہے تو دعصر ان کی ماں نے ان کی ہر خواہش بری کی جو بھی مو سے نکالتے تھے برا ہو جاتا ہے اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گی ہاں تم سے جہاں تک ہو سکتے تم کرنا باقی سبان لو آپ کے لیے بھی تو پروبلم ہو جائے گی چھوٹی تو کافی سمجھدار ہے لیکن یہ باقی دو بہت پیمپرڈ ہیں کیا کیا جائے ماں نے انہیں اتنا لاد دیا کہ وہ اور ایسے ہی ہیں آگے کی زندگی میں انہیں تکلیف ہو گیا ہے تو لیکن جیسی ان کو زندگی ملے گی وہ ایسے اپنے آپ پر ڈھال لیں گے گزار لیں گے چھوٹی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کوئی باہر چلیں گے ہاں چلیں گے ضرورت بلکہ بچوں کو بھی ساتھ لیں چلتے بچوں کو ساتھ جانا ضروری ہے کیا ہاں بچے تو ضرور جائیں گے تو پھر پھر چلو دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو کیا کھا ہوگی دن میچاہ چاہتے ہیں کچھ کھانے کو بچوں کی لیے کچھ پیک کروا دیں مجھے پک کروا دی مجھے مجھے اسی مجھے اللہ اسی پھر مجھ سے بات نہیں کر لے سبا کو دیکھا ہے انہوں نے ہاں یہ ہی کئی مارکٹ میں آتے جاتے دیکھا ہوگا یہ آسکر کے لڑکے لڑکیاں جو ہوتے ہیں یہ بہت تیز ہو گئے ہیں یہ فوراں خبر لگا لیتے ہیں کہ کون کیا ہے اس کی باب کی حیثیت کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے فیملی کیسی ہے ہاں لگتے تو اچھے ہی ہیں سٹیٹس کیسا ہے ان کا پیچھے سے کس شہر کے ہیں پڑا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے ارے بھئی یہ سب کچھ تو ہم جا کر دیکھیں گے ابھی تو صرف پروپوزل آئی ہے وہ نہیں مانے گی ہاں یہ ایج ہی ایسی ہے آج پسند کچھ اور ہے تو کل کچھ اور ارے یہ آئیس کریم یا برگر کا معاملہ نہیں ہے زندگی بھر کی چوئس کا معاملہ ہے آج کل کے بچے برگر اور شادی میں کچھ زیادہ فرق نہیں سمجھتے بس لڑکا ہے سمارٹ ہونا چاہیے کوٹی ہونی چاہیے گاڑی ہونی چاہیے باپ کے پاس بے شمار دولت ہونی چاہیے and that's all میں بات کر کے دیکھتی ہوں ہاں لیکن زیادہ جلدی کو رو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سمجھے تو ٹھیک ہے اسے میں نے پلان بنایا ہے کہ آج شام ہم بھی چلیں ٹھیک ہے کیا بات ہے نشاہ تم اتنی چوب کیوں کیا بتاؤ گھر میں ٹینشن چل رہی ہے ٹینشن کیسی ٹینشن آنٹی چاہتے ہیں کہ وہ پاپا کے ساتھ بھول بن جائیں تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہاں بچاتے ہیں کہ ہم بھی جائیں ہاں نشاہ پاپا کو جائیں تو دیکھو میں آپ کے پاس آج ہوں گی نا اور ہم لگ مل کے پیکنکس پہ جائیں گے گھومے پھریں گے انجوائر کریں گے ہاں ہاں بھائیوں بڑی سے بات کرنی پڑے گی ہاں ٹھیک ہے دونوں مل کرنا ہم انہیں بھی کنمنس کر لیں گے ٹھیک ہے خوب گھومے پھریں گے لیکن شاہ آپ کے پپا بہت اچھے ہیں آپ کو ان کا خیال لکھنا چاہیے ہیں انہیں ریلاکس کرنے دو انہیں جانے دو میں تو خود بھی بھر بن نہیں جانا چاہتی پپا نے ایش ہی فضول کی جد لگائتی ہے میں پھر بن ہے اچھا ہے نداری آپ کے اپنے اپنے پر جو خرچ کرنا ہے وہ کر لیں ویسی بھی حکومت میں تو سب پیسہ لے لینا ہے سلام علیکم جی لگتا ہے پیکنک منای جا رہی ہے آپ جی آو آپ بھی ہمارے پر تنز کر رہے ہیں جاوید صاحب تنز کی کیا بات ہے اس میں دیکھیں نا اتنا پیسہ آپ اس طرح خرچ کر رہے ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ آپ احتساب والوں کے بات مانگ لیتے کچھ پیسے جمع کرا کے ان سے معاملہ تہہ کر لیتے تو آپ کی کیا ضرورت ہے آپ ہی تو کافی فیز لے رہے ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں یا رب ہے تھوڑے نہ آپ یہ بتائیں کہ باگے کا کرتا ہے صاحب بات ہے سر معاملہ پیسوں کا ہے پیسوں پہ ختم ہوگا کچھ پیسے تو دینے ہی پڑھیں گے دیکھیں وکیر صاحب میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ کوئی مناسب ساس ہم یہ ہوتا کر لیں میں اب دس بارہ کروڑوں کا تو نہیں دے سہتا جتنا کمائے ہوتا ہی تو ہوا نا سر دیکھیں نا اب بات چل رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے نیچے تک آ جائے ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہماری پوری فیاملی رات و رات نوٹ سے نکل جائے اس کے سلسلے میں جو دینا ہے دیدت ہے ہاں ہے تو بہت مشکل کام دیکھیں میں پوشش کرتا ہوں ٹائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے ہو جائے راکیل صاحب کے اچھا ہی کام بھی کبھی کوئی اچھی خبر بھی دے دیا کہ نہیں خدا آگا آستا ہے ترسی پتہ نہیں آج تک کی کاردے آئے ہو تو آڑے کوئی چھڑ دے بھی چھڑوا دے بھی ہو کسے نہیں ہو کہ باس آرہے اندر ہو جندرے دیکھیں نا سر آپ فکر کیوں کرتے ہیں میں ہوں نا یہی تو مجھے ڈال ہے راکیل صاحب کے آپ ہیں اوکے سر خدا حافظ ہمی آپ اسے دیکھا ہے خالق اپنے کے لئے پر کیا پتا چلتا ہے آپ پر آپ سے کسے سوچیں کہ میں اسے خاصل کروں گی میرم تو ایڈل ہو سکتا ہے وہ لڑتا کیا نام اس کا آتنے تم سے بلیٹ دارا ہے اس کی دس گل پیمز ہیں اور وہ میں بھی تم سے چھوٹا ہے بات بسکی نے میری سوچ کی ہے تم کیا چاہتی ہو تمہارے باپ کے ہاتھوں میں ہتھگڑیا لگ جائے اور ہاں مطالب کے باہر پریس رپورٹرز کی روزی کا ذریعہ بن جائے تو چھوٹ جائے مول آپ کو کس نے روکا ہے میں مجھے آپ جہاں رہے لگے اوہ مائی گاڈ تم نہیں مانتے نہیں باؤنگے تو مزید کرے اوڑی روما میں آپ کی گیچن کی ستاہ نہیں بن سکتی اوہ ہیڈ فلیٹ مانی میں نوکھیں کروں گے جنگے کرنے کے بعد کچھا 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 ک پاکا ہم چاہتے ہیں کہ آپ مہرونٹی کو لے کے بھول بند جائیں لیکن ہم نہیں جا سکتے ہیں کیوں ہم نہیں جائیں گے پاپا ہم بزی ہیں میری فین کی بردے ہیں اور مجھے امک کرنا ہے سو سچ بتاؤ بات کیا ہے پاپا بات یہ ہے کہ آپ اور مہرونٹی بھول بند ہیں یہ ہم تینوں کا فیصلہ ہے آپ لوگ کو پریشارہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جائیں گے تو ہم سب لوگ بل کر جائیں گے ہم کیوں جائیں آپ لوگوں بھی ساتھ بھائی یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایشو ہے کیوں نہیں ہے آپ لوگ جائیں جاتے کیوں نہیں ہے حالے حمد اچھا کیوں ہمارت کا فون تھا میرے کاسی ہاں کیسٹی فون کیا ہے بتا ہمیں کچھ کارا چاہ رہا تھا لائن ٹھیک نہیں تھی تو اب کیا رہ گیا گہنے کے لئے مانو نہیں شاید پھر پون کریں ختم چھوڑ دوں نتیا گری اور گزمن چلی کی تیار کریں آپ پلیل بچوں سے کہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں وہ مل کے اچھا رہے گا سن لیے آپ کچھ نہیں کہنا جا کے تیاری کرو تم دونوں کی ایکزامز ختم ہو چکے ہیں تو میں باہر جانا چاہیے پاپا میں بہر ہو جاؤں گی اور پاپا اگر بری جائے گی تب ہی میں جاؤں گی اب مجھے کوئی نہ کہے مجھے بہت کام ہے تم سے کس نے کہا ہے میں ان دونوں سے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں ان دونوں کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا پاپا یہ کوئی زبردستی ہے بھائی دیکھو مجھپوری ہے ہم دونوں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں پاپا پاس رہنگے شاہباز چلو تیاری کرو ویکنڈ ہے چلے چلتے ہیں پاپا یہ دونوں تیار ہو جائیں گے آپ جا کے تیار ہیں میں بوکنگ کرا دوں خادر موسیقی موسیقی صرف سنگیوری کمرا جانے پیگم ساگرہ انجا پیگم ساگرہ انداری کریں ایسا ہے جی بلدہ دکھو لیا جی میں نے سونی تیا کہ بس میں تمہارے اتلاع رہیتے جاتا ہوں کمرا نہیں مل سکتا کیا جی پیگم ساگرہ اندار اور سو کم پردار دعا کمرا چاہیے پیگم ساگرہ انداری کریں میرا خیالے دوسرا کمرا جئے رہتا ہوں اچھا تم سامان اوپر اکر دوسرے کمل اکسا بھی لیے جی بہترسی ایمان ہوتے ہی آپ کی زمانت ہو جائے گی بی بی میں نے کوئی جول نہیں کیا اپنی زندگی خود کو سانے کا حق آسے کرنے کی کوشش کی ہے حالات اور واقعات آپ کے فیبر میں گئی تھی میرا اب آپ جس تجربے سے گزرے گے اب آپ کسی سے ڈر کے مرہے ہیں آپ پیس میرا میسیج فیسر ساتھ تک پہنچا دیں کہ ہماری زمان دکاراتے ہیں میں ان کی تب گیا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ پوربن گئے جیسے ہی آتے ہیں میں ان سے ملوں گا مطلیق صاحب ہم نے جو کچھ بھی کیا صرف ٹیپینس میں کیا ہم نے کوئی جول نہیں کیا واقعے میں جو پلاننگ ہے فرار ہونے کی اس میں آپ کا نام ہے اور اسی کے نتیجے میں قتل ہوئے ہیں میں سب ان کا کیس کمزور ہے اسلام بھی رہا ہو جائے گا اور آپ بھی بڑی بڑے گا ٹیس ویکین صاحب ہمیں یہاں سے بہا ہی کریں ٹھٹھیک ہو جائے بی بی ابھی تک جو خرچہ ہو رہا تھا وہ فیصل صاحب اٹھا رہا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا یہیں کیا کچھ نہیں جب وہ آئیں گے تو میں ان سے مل لوں گا اور فیت وغیرہ بھی لے لوں گا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ کا کیس میں ان کے کہنے پر لڑ رہا سوس ٹھیک طرح نہیں لڑ رہے باقی آپ ایسے کی فکر مت کیجئے سمیندان نہیں ہوں بی بی آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے اور فیصل صاحب نے کیا تعلقات ہے کہ یہ سب کچھ ان کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے میں جانتی ہوں کہ اس کو من سے کتنی ہم در دی ہے آپ تو جو کچھ کرنا ہے عدالت میں جا کے پیچھے اچھے یہ آپ کی درخواست پر بی کلاس میں شفت ہونے کی اس پر آپ اندرس پر تجھے کوئی بی کلاس نہیں چاہیے آپ کی زماری زمان تکارواتا چاہ ٹھیک 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 موسیقی کیا وہاں تھے؟ یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ چلو کھانا کھا کراتے؟ مجھے بھو پہنے کیا وہاں تھے جب سے تم آئی ہوں؟ تمہارا بھو کیوں آف ہے؟ میں سوچتی ہوں آئی کیوں تھے اگر؟ اپنی لیے کے بچوں کے لیے؟ محروم بچے سے بچارے آئی ہی نہیں رہے وہاں تو میں لے کر آئی ہوں زبزستی اب پھر وہ ہمیں کیا کہہ رہے؟ وہ تو باہر کھیل رہے آپ کا دھیان انہی کی طرف ہے مجھے بھی آپ کی توجہ چاہیے مجھے میں تو تمہارے ساتھ ہوں آپ کہیں اور ہیں بچے مستلسل آپ کی نفس کے سوا ہے دیکھو بچے باہر ہے تمہیں اُن سے غافل کیسے رہوں؟ ٹھیک ہے تو مجھے کیا کہتے ہیں؟ میں نے پیچھ چھے رہے چلو کہیں چلتے ہیں کب وہیں کھانا کھاتے ہیں؟ وہی مسئلہ چھوٹی گے کہ میں نے یہ کھانا ہے بڑی گے کہ میں نے یہ نہیں کھانا ہے میں نے کھانے کا مسئلہ تو نہ بناو مجھے پاہ تمہیں مرزی سکھا میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں اگر ایسی ہی موڑ آف رکھنا ہے تو پہر باپس چلے چلتے ہیں کیا ہمیں پاپس چلتے ہیں؟ کچھ ہی بیٹا میں میں سی باپ کر رہا تھا تمہوں کیا لے؟ پاپا پلیز میجے چلیں بڑی میں جھولا نہیں دیتا ہی آپ مہتاکہ جھولا دیں پاہا کھانیرا ہوگے اب تک تمہارے جھول دیں پاپا پلیز سے پہلے میں بڑی کو کہہ دیتا ہوں پاپا وہ چیت ہے وہ نہیں دیکھی مجھے آپ ساتھ چلیں اچھا چلتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کنے اس کے بعد ہم اپنے کمرے بھی جاؤ گی تو وہاں میں اپنے دیریوشن دیکھوں گی ٹھیکی چیز دکھیں ہمیں باہت جانے باہت؟ وہ بھی ہواں باہت ہے؟ پیٹے بس اینی نیچے تک جانے دیکھو لڑکی یہ تم سے صلاہ کرنے آئے ہیں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کے موں کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں بھی سہولتے دے سکتے ہیں مجھے کسی سہولت کی ضرورت نہیں جیل میں مجھے اپنی رائٹس کا پتا ہے تمہیں پتا ہے نا جیل سے باہر کی دنیا کو تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے دنکی دے رہے ہیں یہ لڑکی تمہیں پتا نہیں سوپرڈین کے کیا پیار ہوتے ہیں کس سے کس زمانے بات کر رہی ہو ڈریپی ساہوا یہ میری پیٹی ہے میں اسے سمجھاتا ہوں مجھے بات کرنے دے پھلیس مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی دیکھو پٹا میں تمہاری زمانہ دیتا ہوں کوڑ تمہیں چھوڑ دے گی کھر واپس چلو اما جو کچھ ہوا ہم برداش کر چکے ہیں پھٹا ہم تمہیں قبول کرنے کی لئے تہار ہیں مجھے آپ سے صلاح نہیں کرنی مجھے آپ سے اپنی جان کا خطرہ ہے ہم مجھے بہانے سے اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کی گارنٹی میں آپ کو دے دوں اور آپ کی گارنٹی گان دے دوں اے چھوکلی میرے پاس بڑے طریقے ہیں تیری ساری آکر نکالنے کے یہ میری بیلی ہے اسے جیل میں کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے کھانا میں بیجوں گا کارسی جیسا یہ کہے گی نا وہ ایسے میں کروں گا تو ٹھیک ہے مجھے میری جائداد کے کافزاد دے دیجئے ہاں ماں بھر کی جائداد ہے تمہاری جائداد ہے میں قبر میں تھوڑے لے جاؤں گا جائداد کو اگر میری جائداد ہے تو میں اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے رکھنا یا پیچنا چاہتی ہوں ہاں ہاں کس نے روکا ہے اماں صلاح صفائی سے جو کرنا چاہتی ہو نا وہ کہہ لینا تو ٹھیک ہے آپ اس کے کافزاد یہاں لے آئیے پھر میں سوچوں نہیں ایسا ہے بشیر صاحب کہ آپ جائیں ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سر دیکھو لڑکی ایسے ہم نے تمہاری ڈیوٹی سپرڈیٹ کے گھر میں لگائی ہے صاحب کا دھر جیل میں ہے سارے کہدھی وہاں کام کرتے ہیں میں وہاں کام نہیں کروں گا میں انڈر ٹرائل کہہ دی ہوں مجھے اپنی رائٹس کا پتہ ہے تمہیں صرف میرے بچوں کو پڑھانا ہے میرے بیوی نہیں ہے پلاک ہو چکے پھر تو میں بلکل بھی نہیں جاؤں گی آپ مجھے یہاں جیل میں ہی کوئی کام دے دیجئے نہ تو تو یہاں پیکنک پہ آئیے یا آپ سرائے لگتر آئیے دینے یہاں ہی چلے گی آپ اس کی ڈیوٹی لگائیں دیکھ تو یہ کیسے کام نہیں کریں پاو میرے ساتھ بچوں دیکھ رہا ہوں کتنا اچھا منزار ہے ہاں پاپا پاپا آنٹی نراز ہے آپ زانزار کا ٹائم ان کو دیں ہمیں زورت نہیں ہے بیٹا نونٹ پہوی پاپا کو لے کر چلے کیوں نہیں جاتے بیٹا میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے اچھا پاپا آپ جائے ان کے ساتھ بیٹھیں جائے اچھا اکھے اکھے مگر تم لوگ کہیں نہیں جانے یہی رہنہ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتے گزہ کی دکھتے مہروب بھوک لگ رہی چل کے کچھ کھائیں ابھی تو ناشتہ کر کے آئیں اب واپس جائیں گے تو رات ہو جائے گی رات کا کھانا آئے گا بس یہی انجوائیمنٹ ہونی ہے ہماری چلو کھانا نہیں کھاتے آئسکریم کھا لیتے یا کافی پی لیتے اگر ہم نے کھانا پینا ہی تھا تو مری کیا بورا تھا وہاں بیب یہی سب کچھ تھا دیکھو مہروب ہم آؤٹنگ پر آئے ہیں اور آئی تک بہت اچھی آؤٹنگ ہو رہی چلو نیچے چلتے بچیاں کے لی ہو جائیں گے اب تمہیں بچیوں کا خیال آگیا چلو ایسا کرتے ہم سب مل کر پلان بناتے ہیں بچوں بچوں کم آن جلدی آؤ ادھر کام کام پاپا بیس میں کھانا نہیں کھانا بابا کھانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اوپر والے ریسلاوس میں چلتے ہیں ٹھیک ہے جیسی آپ کے اور آنٹے کی مرضی بکنگ ہے ہاں بکنگ ہوگی اس لیے کہ میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا تھا ہم شور اس نے بک کرا دیا ہوگا پاپا یہ تو بھئی جگہ ہے نا جہاں ہم مامی کے ساتھ لینے گئے تھے آہاں ہاں بہت اچھا ہے واہو وہ تو بہت اچھا ہے یادے ماں ماما کی پالی اپ ہو گئی تھی ہاں اب مل بھی گئی تھی ٹھیک ہے میں روح آ چل تب تاش کھیلتے ہیں کیا تھا ہے تاش پاپا آپ ماما کے ساتھ تاش ہار گئے تھے یادے آپ کو ماما کے ساتھ تو میں ہمیشہ ہی ہار جاتے ہیں چاہو جلدی سے اپنے بیک لے کر آم ٹھیک ہے جلو را چاہو جلو روح اٹھو اتنی جلدی کہ آپ دیکھ تو انہیں پہلے گیسٹ ہوس یسے بھی مجھے پتہ آپ کی یادیں آپ کو کھینچ کرے جاتے ہیں دیکھو میروح اب اس بات کو ایشو مات مناؤ پلیز لیس کو اینجوائے پلیز مستان میں سوچتی ہوں ہماری آئندہ کی سندگی کیسی ہے بہت مشکل اور تم اس کے لئے تیار ہینا چاہیے حالات بہت بھرے بھی ہو سندگی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایک چھوٹا ایسا دھار ہو دو گے نا کوشش کروں گا ایک کمرہ ہو چھوٹا ایسا کیچن ہو کچھا سہین ہو کلی میں سے سبزی خرید سکو اور اپنی ہمسائی سے خندو بات کر سکو اور کوئی کام نہ کرنا ساری کام کچھ سے کریں گا کوئی نوکر نہیں رکھو گی تمہارے لیے کمی کھانا پکھو گا برکند ہو گا دکھا سارا کام کچھ کریں گا اور کچھ اور ہاں مجھے سہین میں ایک کےیاری بھی چاہیے جس میں میں ایملی کا پودا لگا سکو اور ہم دونوں مل کر اس کو خیال رکھیں گے اور ایک دن پانی تم دو گی اور ایک دن دو گی اور پھر ہم دونوں اس کے پڑھونے کا انتظار کریں گے جب اس طرح بن جائے گا تو ہمارے سوارے آنگل میں چھاؤں کر دے گا ہمارے آنگل میں چیز ہی محسن اب آپ کا کیس کافی مضبوط ہو گیا ہے اب انشاءاللہ بہت جلد بھڑی ہو جائے ہیں بھیکن صاحب مجھے ڈائریکٹ ہے سرکاری وکیل کوئی دوسرا گیم نہ کر دے اس نے اگر کوئی اور سٹنگ لے گیا تو کیس ہاتھا نہیں کر جائے ہمم اس سلسلے میں ارفہ کی گراہیں بہت ضروری ہو گیا بہرحال ہم آپ نے جو کرنا جلدی کیجئے دیکھیں حالات کو تصریم کرتے ہوئے یہ پھلی دی جائے گی کہ آپ دونوں کی جان کو خطرہ تھا اس لئے آپ نے کھولی چلائیں اور ویسے آپ دونوں بالے آپ کو غفظ مرزیز کی شادی بھی کر سکتے ہیں آرفہ سے بات کیے آپ نے آرفہ سے میں آج ہی ملوں دیکھئے آپ جو سمجھائیے کہ اگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں سسرا نہیں کروں گا پہلے بیچاری میرے سہی سزا بکت رہی ہے میں اسے یہ ہی کہوں گا کہ صرف مقدمے سے رہائی ہی ہمارا بیسک ہی آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ میں اچھی خبریں لے کے آنگا اللہ حافظ مجھے مجھے بچے کھانے پر رہا پہتے ہیں لینڈی نہیں تھانا اسی چینہ ویہے ہے بہروں تمہاری ویہے تھے سب دستر بے ہیں مجھے پلین مات کریں مجھے ترکھتا ہے کہ ہم صرف کھانا کھانے آئے یا بچوں کو جھوڑا چھلانے آئے آپ کیا بھول گئے ہیں کہ کوئی بھارتا پہلے ہماری شادی ہوئی دی ٹھیک ہے تو ایسی بات ہے تو واپس ہی چلے چلتے یار آنگل کا کیا پیدا اور بچوں سے بھی پیدے تو انتے پاکپ کرے ہو چلتے ہیں سو لیس گو مجھے کونسا رنگ اچھا لگ رہا ہے لگتا ہے سارے رنگ تمہارے ہی لیے بنے جو بھی پہل لیتی ہو سجاد مجھے کونسا رنگ اچھا لگتا ہے کونسا تمہاری آنکھوں کا مجھے ان کے سہر سے بہت ڈر لگتا ہے میری طرح کوئی بھی حیرت میں آسکتا ہے خود کو بھلا سکتا ہے تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھیں کیسی ہیں کیسی ہم آنڈون نو انہیں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا صرف دیکھا جا سکتا سرکار کیا کہتے ہیں آپ نجازہ لیا کہتے ہیں تو سیٹ کر دی لیں ہمارے پاس بڑے نسخ ہیں سرکار آپ مالک ہیں ایسا کرنے سے وہ سمجھے گی کہ سب کچھ میں کروا رہا ہوں ذرا تھنڈے تھنڈے سرکار جو پارٹ میٹھی شوری میں ہے نا وہ کوئی میں نہیں ہوتی ہے جب جنگلی بھلی کو پکڑنے کے لیے ٹلیپ موجود ہے تو صحیح جال بھیجتے ہیں کیا سکتا ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کیا سکتا چگانا چاہیے صحیح یہ اس کی جہدار کی کاغذار ہے اوپی دے دے فورو سٹیٹ ہے بس ان کاغذار کے جھلک لکھا دے جائیں تاکہ وہ سمجھے کہ چاچا سینگ کتنا مخلص انسان ہے ٹھیک سو میٹھیں دیتے ہو رہے اسے یہ پتا دی جائیں کہ یہ سب کچھ چاچا سینگ کر رہا ہے مجلب ہے کہ تیل میں جگہ پیدا کرنے ہیں اس کی فکر نہ کریں بس در ایک کھانا بیجوا دیا کریں دو تین بندوں کا حضر صحیح روزانہ آپ فکر نہ کریں اب آپ جانیں اور آپ پا کام جانیں ٹھیک ہے اچھا سینگ میں پر چلتا ہوں مہمان مہمان موسیقی میرے بتایا نا کہ میں نے تمہارے پاپا تو بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں چل پاپا نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا آپ کا ہم چلیں اچھا اور سنیں ایک بات ہے ادرکم امریکہ بالکل نہیں جانا